میں آپ کو تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے پہلے بہیرہ روم میں سیویلین کشتیوں کا ٹریکنگ ڈیٹا دکھانا چاہتا ہوں یاد رہے کہ یونانی حکام کا کہنا ہے کہ ڈوبنے سے پہلے کشتی بغیر کسی تاتل کے اٹلی کی جانب جا رہی تھی اور یہ کسی خطرے میں نہیں تھی لہٰذا انہوں نے اس میں مداخلت نہیں کی نا امدادی کاروائیاں شروع کی لیکن ہمیں ملنے والی معلومات اس بیان کی نفی کرتی ہے یہ نظر آنے والی پیلی پن وہ جگہ ہے جہاں کشتی ڈوبی جی ایم ٹی وقت کے مطابق دوپہر تین بجے یونانی انتظامیاں لکی سیلر نام کی کشتی کو تارکین وطن کی کشتی تک کھانا اور پانی پہنچانے کا کہتی ہے اور ہمارے پاس کشتی لکی سیلر کی لاگ بوک اس بات کی تصدیق کرتی ہے تیس منٹ بعد کوس گارڈ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی اٹلی کی جانب بڑھ رہی ہے لیکن دھائی گھنٹوں کے بعد جی ایم ٹی وقت کے مطابق شام چھ بجے ایک اور کشتی فیتفل وارئیر بلکل اسی مقام پر پہنچتی ہے اور یہ بھی انہیں کھانے پینے کا سامان دیتی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جس میں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور موسمی صورتحال سائی کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ وقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ اس دعوے کو سپورٹ کرتے ہیں یونانی کوس گارڈ یہ اسرار کرتے ہیں کہ سات بچ کر چالیس منٹ اور دس بچ کر چالیس منٹ کے درمیان الٹنے والی کشتی اٹلی کی جانب روان دوان تھی اور وہ اسے دیکھ رہے تھے لیکن یہ اسی وقت کی تصویر ہے جو انہوں نے خود شائع کی اور انہوں نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے اس وقت کشتی پر سوار ہونے کی کوشش کی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اسے کوئی خطرہ ہے یا نہیں اب ہم ایک بار پھر آخری سات گھنٹوں میں ہونے والی سرگرمی کو دیکھتے ہیں یہ سب اس پوائنٹ پر ہو رہا ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تارکین وطن کی کشتی ایک ہی جگہ پر تھی یاد رہے اس سارے وقت یونان یہ اسرار کرتا ہے کہ کشتی اٹلی کی طرف روانہ تھی اور اسے کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس پر سوار لوگوں کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آخر کار جی ایم ٹی وقت کے مطابق رات کے گیارہ بجے کشتی مسافروں سمیت ڈوب جاتی ہے اور اس کے بعد متعدد کشتیاں امداد کے لیے اس جگہ پہنچتی ہیں آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی